اگر آپ کا ایک کوئی نئی ویڈیو میں اور آج اس ویڈیو میں بات کروں گا میں ایک ملٹی ویگر پینی اسٹاکس کے بارے میں اور آج کی جو ہماری کمپنی ہے وہ بہت ہی خاص ہے اور یہ ورلڈس لیڈنگ مینفیکچرنگ آف وائر روپ یعنی کہ جتنے بھی یہ کیبلز بغیرہ یوج ہوتی ہیں یہ ورلڈ میں نمبر ون پلیئر ہے جو اس طریقے کے وائر بناتی ہے یہ جتنے بھی وائرز ہیں یہ کمپنی بناتی ہے اور اس کی یہ مینفیکچرنگ جو یونٹ ہیں وہ گلوبلی بہت ہیں میڈل ایشٹ میں ہیں دوبائی میں ہیں امریکہ آسٹیلیا اسکوٹلینڈ انگلینڈ بہت جگہ ہیں تو میں اس کے آپ کو ابھی یہ بیپ سائٹ پر ہوں اور دکھاتا ہوں پہلے میں اس کے بجنس کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر ہم اس کے انڈسٹی کے جو اپلیکیسن دیکھیں تو یہ کرین روپ بناتی ہے مائننگ روپ بناتی ہے ایلیویٹرز بناتی ہے جنرل انجننگ روپ ہے فیسنگ روپ ہے آئل اپسوپ روپ ہے اور ایریل ٹرانس ٹرانس پرویسن روپ ہے اور اسٹریکچرگل روپ ہے اور کنوے روپ ہے تو جتنے بھی ٹائپ کے یہ روپ ہیں یہ پوری طرح اپنے انڈر میں بناتی ہے اور یہ ورلڈ کی لیڈنگ کمپنی ہے اگر ابھی اس کے گلوبلی فیکلٹی کے بارے میں بات کی جائے تو گلوبلی فیکلٹی بہت زیادہ ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں وہ یہ انڈیا ہوا ساؤتھ ایسٹ ایسی آئے ایوروپ ہے میڈل ایسٹ ہے اورسٹیلیا آئے یو ایس اے یعنی پچاس سے زیادہ کنٹریوں میں یہ بناتے ہیں انڈیا میں یہ رانچی ہے ہوسیہ پور ہے اور اگر ساؤتھ ایسٹ کی بات کی جائے تو بیتنام ہے تھائی لینڈ ہے بیتنام تھائی لینڈ سنگاپور انڈونیشیا اور اگر یوروپ پارٹ کی بات کی جائے تو انگلینڈ اسکوٹلینڈ نیدر لینڈ اٹلی ہے اور میڈل ایسٹ کی بات کی جاتی ہے تو دوائی ہوا دوائی میں دوائیں دوائی میں ہی پورا ہے میڈل ایسٹ میں آسٹریلیا میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ آسٹریلیا ہے اور یو ایس اے میں بھی ہے یہ USA میں اس کی تو پچاس سے زیادہ کنٹریوں میں اس کی بہت ساری یونٹ ہیں اور انڈیا میں سلواسہ میں ہے رانچی میں ہے ہوسیہ پور میں ہے تو یہ تھے اس کے گلوبلی پارٹنر اور ڈسٹریبیشن سینٹر بات کرتے ہیں اس کے فنڈیمنٹلز کے بارے میں تو ابھی جو کمپنی کی مارکیٹ کے پہ 3590 کروڑ کی ہے اور سٹوک کا پی ای 13.8 ہے ریٹن آف سیونٹین پوائنٹ تھری ہے اور ڈیڈ اس پر 411 کروڑ کا جبکہ نیٹ پروپٹ 291 کروڑ ہے اور ریٹنز اگر بنی ہے اس کے بارے میں ریٹنز کے بارے میں بات کیا ہے تو 137 ہے اور ابھی اس کی جو کرنٹ پریس چل لی ہے 118 ایک سے اٹھارے روپے چل لی ہے ریٹن آف ایکوٹیس 16.8 ہے فری کیس پلو اس کے پاس بہت ایک طرح کی ڈیڈ فری کمپنی ہے 1694 کروڑ کا فری کیس پلو ہے ای پی ایس بہت اچھا ہے 9.56 روپیس اور dead to equity بہت کم ہے 0.24 ہے اس پاس اور گروہ فیکٹر بہت اچھا ہے 4 ہے اور پرموٹر ہولڈنگ 49.2 پرسنٹ ہے تو یہ تھے اس کے فنڈیمنٹلز اس کے پروس اور کونس دیکھ لیتے ہیں تو کمپنی ہجھ ریڈیسٹ بیٹ اور کمپنی جے ایکسپیکٹیٹ تو گوڑ گوارٹر کمپنی ہجھ ڈیلیورڈ گوڑ پروفیٹ گروت 21.60 سی ایجی آر لاشٹ 5 years اور کونس کی بات کریں تو کمپنی ہجھ ڈیلیورڈ پور سیلز کرو 7.09 لاشٹ 5 years تو یہ تھے اس کے پروس کونس تو ابھی یہ کمپنی کا نام ہے اوزا مارٹن لیمٹیڈ یہ کمپنی کا نام ہے اور ابھی اس کی جو کرنٹ پرچ چل لائی ہے وہ 117.80 روپیس چل لائی ہے اور 1 ایس کی ریٹنز کے بعد مرت کیا ہے تو 138 پرسنٹ تک ریٹن دیا ہے جو لو تھا 48.6 اور 1 منت میں یہ سٹوک ڈاؤن ہوا ہے 16% تک یہ ڈاؤن ہوا ہے اور اگر میکسیم کی بات کی جائے تو میکسیم 181 پرسنٹ تک کا ریٹن دیا ہے تو یہ تھے اس کے ریٹنز تو فائنینسلی ٹرینٹ دیکھ لیتے ہیں اس کمپنی کا تو جو 2019 میں جو اس کو پروفیٹ ہوا تھا یہ پوری ویلو 1000 کروڑ میں ہے تو وہ ہوا تھا 50 کروڑ کا 2020 میں یہ بڑھ کر ہو گیا 420 کروڑ اور 2021 میں پھر اس کو جو پروفیٹ ہوا وہ 150 کروڑ کا ہوا لیکن 2022 میں اس کو 280 کروڑ کا پروفیٹ ہوا ہے تو کمپنی پوری طرح پروفیٹیول ہے کوئی بھی گھاٹا نہیں ہوا ہے اور 2021 سے 2022 میں اس کو بہت زیادہ پروفیٹ ہوا ہے تو یہ تھا اس کا فائنینسلی ٹریڈ تو بات کرتے ہیں ہم اب اس کے قوارٹرلی ریجلٹ کے بارے میں اوسا مارٹن کے تو جون 2019 دیکھ سکتے ہو آپ مارچ 2022 ان دونوں کا کمپریجن کریں گے تو اس کا جو سیلس ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 564 کروڑ کی لیکن اس میں مارچ میں ہوئی ہے 767 کروڑ کی اور اگر اس کے پروفیٹ آپ آپ ریٹنگ پروفیٹ دیکھا جائے تو 58 کروڑ ہے اب اس کا پروفیٹ ہے 107 آپ ریٹنگ پروفیٹ اور آپ ریٹن پروفیٹ مارجن جو 10% ہے اب 14% اور پروفیٹ بیفور ٹیس 542 کروڑ تھا اب یہ ڈاؤن ہو گیا 120 کروڑ اور اگر بات کی ہے نیٹ پروفیٹ کی تو نیٹ پروفیٹ تھوڑی ڈاؤن ہو گیا 383 سے یہ ڈاؤن ہو گئی ہے یہاں پر 109 تک یہ تو اس کے quarterly result اگر ویڈیو اچھے لگا ہو تو پلیچ لائک کرنا اور چینل کو سسکر کر رکھا دینا